بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فواد چہدری صاحب کو رہائی مل گئی ہے جیل سے رہا کر دیا گیا ہے اور انہوں نے سب کا شکریہ ادا کیا ہے بار کانسلز کا شکریہ ادا کیا ہے اپنی پارٹی تحریک انصاف کا شکریہ ادا کیا ہے مصطفیٰ نواز خوکر کا شکریہ ادا کیا ہے سب لوگوں کا شکریہ ادا کیا ہے اداروں کے حوالے سے پھر بھی انہوں نے بات کی ہے کہ تمام جوادوں کو یقصہ طریقے سے ان کو دیکھنا چاہیے اب آج کی یہ بڑی خبر بنی کبھی کالا کپڑا کبھی سفید کپڑا ڈال کر ظاہر ہے کہ حراسہ کرنا ایک منٹل ٹورچر کرنا اس کی یہ کوشش نظر آئی پھر جسمانی رمانڈ ہوتا ہے ایک دفعہ پھر ان کو جوڈیشل کیا جاتا ہے ان اس کے بعد وہ زمانت کے لئے پلائے کر سکتے تھے لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ وہی ٹال مٹول اور کسنا دوبارہ جسمانی رمانڈ کی درخواست پھر دوبارہ جسمان رمانڈ ہو جاتا ہے تو یہ ایک عجیب کھیل کھیلا گیا لیکن آخر کار ان کو زمانت پر رہائی مل گئی یہ عمران خان صاحب کے لئے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے لیکن اس کے ساتھ ایک اور خوشخبری عمران خان صاحب کے لئے جڑی ہوئی ہے اب ایک طرف آپ یہ دیکھئے کہ فواد چہدری صاحب کے حوالے سمران خان نے کہا کہ یہ ہے رول موڈل جس طرح یہ بات کرتا رہا جس طرح یہ ڈٹا رہا یہ پیچھے نہیں ہٹا یعنی وہاں پر بار بار پیش ہوئے فواد چہدری صاحب کہتے رہے کہ میں اپنے بیان پر قائم ہوں الیکشن کمیشن نے بالکل منشی بن کر دکھایا ہے یہ پیڈیم کا منشی بنا ہوا ہے جو وہاں سے کہا جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے اب دیکھیں وہ بات کس طرح سے صحیح نظر آتی ہے کہ ابھی بھی گورنر پنجاب ہوں گورنر خیبر پختون خواہ ہوں وہ الیکشن کی ڈیٹھ دینے سے کتر آ رہے ہیں جبکہ خود ہمارے پروگرام میں میں نے اس پر ویڈیو بھی بنائی تھی اور اس کا ویڈیو ایوڈنس موجود ہے ایک نہیں تین دفعہ بولے وہ کہ جی میں نے تاریخ دے دی ہے وہی جو الیکشن کمیشن نے کہا ہے تین دن پندرہ سونہ سترہ انہی میں سے ایک تاریخ میں نے دے دیا میں نے لکھ رہا ہوں یہ سب لیکن جو لیٹر سامنے آتا ہے اس میں تاریخ غائب ہے باقی یہی کہ جی حالات اس طرح نہیں ہے تو کون ہے جو یہ سب کچھ کروا رہا ہے تو کیا الیکشن کمیشن کو آگے آ کر خود اس پر سامنے آ کر نہیں کرنا چیز ہم نے الیکشن ہر صورت کروانے ہیں نہیں ڈیٹھ دے رہے جا کر عدالتوں میں جائے کہ یہ ڈیٹھ نہیں دے رہے پھر عدالت ریٹھ دے یا الیکشن کمیشن خود سے انانونس کر دے تو وہ اب الیکشن کمیشن کو کہیں تو یہ سامنے آنا چاہیے لیکن ایک پریشر تو ملڈ ہوا ہے اب فواد چودری صاحب کہیں پیچھے نہیں ہٹے وہ اپنی ٹرمز پر رہے کہ آئین مجھے اس چیز کی اجازت دیتا ہے اس کا حق دیتا ہے کہ میں تنقید کرسکوں اداروں پر بہرحال جس طرح وہ مسکراتے رہے پھر جس طرح ان کی اہلیہ جس طرح انہوں نے جنت کا مظاہرہ کیا پھر وہ تصویریں کتنی وارل ہوئیں کہ فواد چودری صاحب کے اہلیہ ان کی دو معصوم پیاری بچیاں چھوٹی چھوٹی بچیاں وہ دونوں آ رہے ہیں والد سے ملنے جیل میں اور پھر ان کا موازنہ کی جاتا ہے محترمہ بینیزر بھٹوں سے کہ وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ آتی ہیں زرداری صاحب سے ملنے تو کیا جمہوریت بہترین انتقام یہی ہے ڈیموکریسی بیسٹ ریونج یہ ہے کہ اس طرح مخالفین سے بدلہ لیا جائے کہ ہمیں آنا پڑتا تھا ہم وہ آئیں گے تو وہ تو نواز شریف کا دور تھا تو آپ اب ان سے کیا ہے کا بدلہ لے رہے ہیں اب آپ دیکھیں کہ کل کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جناب ہمارے دور میں بڑا صاف سترہ محول تھا ہم نے کبھی پلٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کی ہم نے یہ نہیں کیا وہ ان سے وہ جہاں ہمدردی کا یہ ہوتا تھا نا ایک جملہ کہ ہم نے بڑی مشکلیں برداشت کی ہیں بڑی جیلیں کٹی ہیں یہ ہوا وہ ہوا وہ بھی اب ان سے گیا کہ جی آپ تو مخالفین کو اس سے بتر سلوک میں ڈالتے رہے اور یہ کہہ دینا مصدق ملک صاحب ہیں جی نہیں کالا کپڑایں ڈالنا چاہیے تھے جی سفید کپڑایں ڈالنا چاہیے تھے یہ ہتکڑیاں کیوں لگا رہے ہیں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے پھر یہ آپ کو ہوتے ہوئے ہو رہا ہے پھر اتنی آپ غلام ہیں اگر آپ کے بس میں ہی نہیں ہیں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے پولیس کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے اداروں کو تو پھر آپ کس لیے بیٹھے ہیں اب یہ نہیں ہو سکتا کہ کل کو جب بھی حکومت نہیں رہ گی اور یہ کہیں گے ہمارے تو بس میں نہیں تھا پھر آپ بیٹھے کس لیے تھے یہ سب اس میں شامل ہیں ان سے وہ بیانیاں چھن گیا کوئی ہمدردی کا کوئی آئین کا یہ کہ ہمارے ساتھ بڑا ہوتا رہا جی عمران خان ہمارے ساتھ یہ کرتا رہا تو اب وہ نہیں ہو سکتا تو فواد چودری نے جس طرح جرت کا مظاہرہ کیا ہے اب آپ دیکھیں کہ اب تجزیہ کار بھی یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ جناب اب تحریک انصاف جس کو کہتے تھے ایک وقت میں یہ سوشل میڈیا کی پارٹی ہے یہ برگر پارٹی ہے یہ بچے ہیں یہ تو نوجوان نسل ہے یہ تو ڈرگنے والے ہیں ان کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں ہے ان کو دو جناب دن جیل میں کٹنے پڑیں ان کو دو تھپڑ پڑیں گے تو سیدھے ہو جائیں گے فلاں ہو جائے گا تو وہ اتنی مشکلوں کے بعد جماعت ایک ریفائن ہو کر سامنے آ رہی ہے اتنی مشکلوں سے گزر کر وہ مضبوط ہو کر سامنے آ رہی ہے وہ ٹوٹ رہی رہی ہے شہباز گل بھی باہر نہیں بھاگا عظم سواتی بھی باہر نہیں بھاگا کوئی وہ یہ نہیں کہ جناب پارٹی چھوڑ کر نکل گئے ہو کہ ہم جا رہے ہیں تو فواد چودری بھی دیکھ لیجئے گہنگ پر ہے ڈٹا ہوا ہے اب عمران خان صاحب کے لیے ایک تو یہ خوشی ہے کہ فواد چودری واپس آئے ہیں اور ظاہر ہے کہ پھر پوری دنیا میں جس طرح خبریں چھپیں جو کچھ اس میں پھر سارا نظام ننگا ہو کے سامنے آ گیا قوم کیا کر رہا ہے اور اس کے باوجود جو پبلک پریشر بنا جو میڈیا کا سوشل میڈیا کا ڈیجئل میڈیا کا پریشر بنا انسانی حقوقی تنظیمیں بار کاؤنسلز وکلا کی تنظیمیں پاکستان بار سپریم کورٹ بار دیگر بار وہ جس طرح کٹھی ہو گئی اب وکلا کو بھی اس حکومت نے اپنے خلاف کر لیا وکلا بھی عمران خان کے ساتھ آ کر کھڑے ہو گئے ہیں اتضاز ایسن صاحب یہ کہتا رہے کہ بھئی ممبر بار ہے فواد چودری اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اس پر چیف جسٹس کو دیکھنا چاہیے تو ایک بھرپور سپورٹ عمران خان کے لیے نظر آئی اور دوسری طرف کیا ہوا ہے عمران خان صاحب مقالفین کے لیے شاہد خاقان نباسی جیسا آدمی سابق وزیراعظم اس نے نائب سینئر نائب صدر کے عدے سے استیفہ دے دیا ہے موہ پر مارا کہ جی میں چھوڑ کر جا رہا ہوں اور یہ بات کہ جی میں نے پہلے ہی آگا کر دیا تھا پارٹی کو کہ جی اگر مریم کو اس طرح سے عدے دیے گئے وہ یا کہتے ہیں چیف اکنیز بن آدیہ سینئر نائب صدر بن آدیہ آپ سار ہیں تو ان کے پیچھے چلے گئے سٹرگل کیا ہم کی کیا کیا ہم نے تو کہتے ہیں یہ میں نہیں کر سکتا حلام بھی نہیں اب سعاد رفیق صاحب صرف بات کر رہے ہیں شاہد خاقان نے تو استیفہ بھی دے دیا پھر محمد زبیر جو ترجمان ہے مریم صاحبہ کے اور نواز شریف صاحب کے انہوں نے بھی مان لیا کہ جناب ہنجی انہوں نے استیفہ دے دیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ شاہد خاقان نواز شریف صاحب کا بڑا قد کاٹ ہے اور ان کو عدوں سے نہیں فرق پڑتا اب یہ دیکھئے نا ایک ڈگنٹی ہے اس بندے کی تو اتنا اہم آدمی انہوں نے کھو دیا ہے اب سوچئے کہ اس کے کیا اثرات ہوں گے دوسری طرف اب مریم صاحبہ نے نکلی ہے جناب کہ وہ تنظیم سازی کے لیے اب آلپور جی فلان فلان شہر جائیں گی چالیس لوگ ان کو ٹوٹر پر دیکھ رہے تھے چالیس لوگ یہ ہے ان کا حال تین شاری نو ملین کے فیس بک پر جو ان کا پیج ہے اس کے فالورز ہیں جناب اور وہاں پر دو ہزار لوگوں نے صرف خطاب دیکھا جی شباز شریف صاحب کا یعنی اپنی پلیٹ فارمز پر ان کا یہ حال ہے باقی تو اب چھوڑی دیں اب تو لوگ ان کا ذکر نہیں سننا چاہ رہے ہیں مہنگائی کے ریکارڈ پر ریکارڈ بن رہے ہیں آئی ایم ایف کے آگے بھول لٹے ہوئے ہیں عمران خان صاحب کی باتیں سچ ہو رہی ہیں آج بھی سینئر جو صافی ہیں وہ جا کر ان سے مل رہے ہیں عمران خان صاحب کہتے ہیں اب یہ بند گلی میں چلے گئے ہیں سارے یہ کہہ رہے ہیں اب بہت سے پی ڈی ایم والے شاید خوش ہیں کہ عمران خان نے پنجاب حکومت بھی چھوڑ دی خیبر پختون خواہ حکومت بھی چھوڑ دی اب تو ہمارے بارے نہیں آ رہے ہیں اب ہمیں 30 کوئی نہیں ہے اب موجے ہیں ہماری اب تو ہم اس کو کھیل سکتے ہیں لمبا چلا سکتے ہیں عمران خان کہہ رہے ہیں کہ یہ اب بند گلی میں چلے گئے ہیں شاید خوانباسی جیسا بندہ کہہ رہا ہے کہ 90 دن کے اندر ہر صورت الیکشن کروانے ہوں گے اب یہ آئینی اور قانونی طور پر بھی پریشر میں آ گئے ہیں یہ جو دانشور یا قانون دان انٹیلیجنسیا وہ سب بھی ان کے خلاف ہوں گے کیونکہ یہ اگر نظریہ ضرورت کو دوبارہ لے کر آئیں گے یہ اگر یہ کہیں گے کہ جناب یہ یہ وجود ہاتھ تھی جی کوئی امن اومان کا مسئلہ کو جی معیشت کا مسئلہ فلان تو کل کوئی بھی یہ کر سکے گا تو پھر کیا ہے کہ یہ خود ایک کو لگائیں گے اور کل کے لیے جواز فرام کریں گے تو یہ پیپلز پارٹی اور دیگر یہ جو نون لیگ اور یہ بڑے آمریت کے خلاف ہو گئے ہیں یہ ہو گیا وہ گیا تو یہ خود آمر بنتے نظر آئیں گے تو عمران خان صاحب نے لگتا ہے کہ بڑے سوچ سمجھ کر کیا اور اب بھی کانفیڈنٹ ہے کہ یہ بندگلی میں ہے یہ اس سے نکل نہیں سکتے اور اسی فرسٹریشن میں یہ اب کبھی فواد چودری کو پکڑو کبھی کسی کو پکڑو لیکن جس کو بھی پکڑتے ہیں وہ پہلے سے زیادہ مقبول ہو جاتا ہے پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے اور تحریک انصاف کو تو اس سے فائدہ ہے فائدہ نظر آ رہا ہے اور ان کی اپنی جواد کمزور ہوتی چلے جا رہی ہے لوگ چھوڑ رہے ہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں مریم صاحبہ کو آپ دیکھ لیجئے بکھلائی ہوئی کتنے غصے میں کہہ رہی ہیں یعنی ان کو پتہ ہے کہ سوائے اب رانہ صنع اللہ کے ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں بچا کوئی لیڈر ان کے ساتھ نظر نہیں آ رہا تھا تنہائی کا شکار ہو گئی ہیں اور سرکاری مسائل کا استعمال کر کے اب تنظیم سازی بھی وہ کر رہی ہیں مریم ورنگزیب صاحبہ ان کے ساتھ ہوتی ہیں کہ جی فون کھولو ذرا ان کی یہ ڈیوٹی رہ گئی ہے پاکستان کی وزر اطلاعات کی ڈیوٹی ہے کہ مریم صاحبہ کا فون کھولتی پھریں اور رانہ صلی اللہ وہاں پر ہے باقی سینوڈیشپ نظر نہیں آ رہی کوئی ان کو دیکھ نہیں رہا کوئی ان کو سننا نہیں چاہتا پریشان ہیں وہاں پر غصے میں کیا کہہ رہی ہیں یہ مروسیت مروسیت نہیں کچھ ہوتی یہ مقبولیت ہوتی ہے اصل چیز مقبولیت ہے مقبولیت کو یہی ہے جب آپ کہتے ہیں کہ خوش آمدی ہوں گے وہ کہیں گے کہ آپ بڑی مقبول ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کو شاہد خاکان عباسی سے یا ایسے کسی بندے سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کو دیکھ لیجئے گا کتنا فرق پڑتا ہے کتنا نہیں پڑتا تو عمران خان صاحب جو ہیں ان کی پیشگوئیاں کہیں ان کی سیاسی سٹیٹمنٹس کہیں وہ درست ثابت ہو رہی ہیں کہ جناب یہ فواد چودری جو کہہ رہا ہے ساری پارٹی کے لوگ اسی طرح جورت کا مزارہ کریں تو یہ لوگ کیا کرنے گے اب تو ہر نوجوان جو ہے میں نے آپ سے پہلے ہی عرض کر دیا تھا کہ 6.1 ملین 61 لاکھ فالورز ہیں فواد چودری کے تو سوشل میڈیا پر ہر طرف فواد چودری کے لیے جتنا سپورٹ نظر آئی تو اب وہ بھی وہ باتیں کر رہے ہیں منشی منشی آپ دیکھیں وہ کتنا ٹرنڈ کرنے لگ گیا تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ بظاہر آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کو میدان سے اٹھ کیا جا رہا ہے لیکن جو خود اپنی طرف سے آ کر پچھ پر بیٹنگ یا بولنگ کرنا چاہ رہے ہیں وہ شرمندہ بھی ہو رہے ہیں ان سے کھیلا بھی نہیں جا رہا اور عمران خان صاحب اصل میں سارا گیم جو ہے یوں سمجھے کہ باہر سے لگ رہا ہے بظاہر کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن سارا اس وقت کنٹرول ان کے ہاتھ میں گیا ہوا ہے اور یہ زیادہ عرصہ یہ سب ڈرامے بازی یہ جو بھاگ رہے ہیں نا جس طرح چوہا بلی کو دیکھ کر بھاگتا ہے یہ اب ان کے پاس وقت رہ نہیں گیا اللہ حافظ